کئی برسوں سے امریکہ میں گوشہ نشین ہوئے احمد مشتاک صاحب نے بے تہاشا ایسے مصرے لکھے ہیں جو سادہ اور برجستہ ہوتے ہوئے بھی غالب کی پرکاری کا حیران کو نظار ہیں اردو عدب کے انتہائی محنتی محقق و ڈکاد شمسر رحمان فاروقی مرہوم نے نوول لکھنا چاہا تو اس کا عنوان انہی کے ایک مصرے کئی چاند تھے سر آسمہ سے مستعار لیا یہ نوول اپنی جگہ دل محلت آئے میرے مہربان آغا ناصر مرہوم کی لیکن شدید خواہش رہی کہ میں غالب کی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اٹھارہ سو ستاون کی دلی کو بیان کرتا کوئی ڈراما لکھوں وہ اسے پروڈیوز کریں گے فاروقی صاحب کا نوول انہوں نے مجھے بالخصوص اس مقصد سے پڑھنے کو مجبور کیا کہ ان دنوں دلی میں مستعمل اردو زبان کے لہجے اور روز مرہ زندگی پر گرفت حاصل کر سکوں پیدائشی سست ہوتے ہوئے اگرچہ میں یہ ڈراما نہ لکھ پایا ایک ٹاک شو کی اینکری سے خود کو سٹار تصور کرتا رہا رب کا صد شکر کے اگست 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو گئے میرے ایک دیرینہ دوست فواد چودری صاحب کو انہوں نے ہمارے صحافتی اداروں کو ان کے بزنس کا جدید موڈل سمجھانے پر معمور کیا ان کی کاوشوں سے تہگیق ہوئی تو دریافت ہوا کہ میں جس صحافتی ادارے کی سکرین پر نمودار ہوتا ہوں وہ معاشی بہران سے دو چار ہوتا جاتا ہے اب کونے میں بیٹھ کر دہی کھا رہا ہوں گوشہ نشینی کے ایام میں احمد مشتاق کا عمر بھر کون ہسی کون جوا رہتا ہے اکثر ذہن میں گونج اٹھتا ہے گزشتہ دو دنوں کے دوران وہ ضرورت سے زیادہ یاد آیا اسلام آباد میں مقیم ریپورٹرز سے اندر کی بات معلوم کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے کئی برسوں کے تجربے نے اگرچہ یہ سکھایا ہے کہ اندر کی بات تر حقیقت کسی سازشی کہانی کی تصدیق کے لیے جاننے کی کوشش ہوتی ہے اپنی جگہ کوئی سازش ہو رہی ہو یا نہیں اقتدار کی کھیل پر رگاہ رکھنے والے اسے سونگنے کی کوشش کرتے ہیں ریپورٹرز سے امید باندھی جاتی ہے کہ وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر سازش دریافت کرتے ہوئے مثالیں دے کر واضح کریں محس جسکے کی خاطر سازشی کہانیوں کو ٹھوس مواد فرام کرنے کی عادت مجھے بہت عرصے تک لاہک رہی اقتدار کی کھیل سے جڑی کوئی مزہدار کہانی چل رہی ہو تو میں اس کے نمائی کرداروں کی شجرے اور تعلق واسطے بیان کرتے ہوئے رونک لگا دیتا قدیم زمانے کے درباری مسخرے بھی ایسے ہی تانے بن کر توجہ حاصل کیا کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ مگر احساس ہوا کہ یاوہ کوئی وقت کا قطن زیاہ ہیں سیاسی منظر رامے پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے اسے انگریزی زبان میں بتائے ایز اٹس دیکھنے کی بھی کوشش ہونا چاہیے تمہید خوام خط حوالت پکڑ رہی ہے اصل موضوع پر پلٹتے ہوئے آپ کو اطلاع یہ دینی تھی کہ گزشتہ چند دنوں سے اسلام آباد کی کسی محفل میں جب بھی صحافی یا سیاستدان مل بیٹھیں تو سب کی توجہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی جانے مضبضل ہو جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہوا کیا ہے وہ اتنا خودمختار نظر آنا کیوں شل ہو گیا ہے جس سوال کا ذکر کر رہا ہوں اس کے اٹھائے جانے کا آغاز الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو فراہم کیے اس جواب سے ہوا جو مارچ میں سینٹ کی خالی ہونے والی رتالیس نشستوں پر انتخاب کی بابت تھا عمران حکومت کی خواہش ہے کہ مذکورہ انتخاب خفیہ ووٹنگ کے بجائے کھلے انداز میں ہو ہم سب کو معلوم ہو کہ کون سے رکنے قومی اور صوبائی اسمبلی نے سینٹ کی کس امیدوار کو ووٹ دیا ایسا طرز عمل اختیار ہو گیا تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود اپنا ووٹ بیچ نہیں پائیں گے ہر سیاسی جماعت کو اس کے جسے کے مطابق حصہ ملے گا ہمیں حیران و پریشان کرتی انہونیا نمودار نہیں ہوں گی ملک میں صاف ستری سیاست کے خواہاں افراد کی راہ میں لیکن ہمارے تحریری آئین کا آرٹیکل دو سو چھبیس کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ واضح انداز میں اسرار کرتا ہے کہ انتخابی عمل خفیہ رائش عماری کے ذریعے ہی پائے تکمیل تک پہنچے آئین میں ترمیم کے ذریعے یہ رکاوٹ بہ آسانی ہٹائی جا سکتی ہے اپوزیشن جماعتوں پر ہاوی چوروں اور لٹینوں سے لیکن عمران حکومت ہیلو ہائے کو بھی تیار نہیں آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی ایک سریعت کی راہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے پارلیمان سے مطلوب تاوہ نہ ملنے کی حقیقت کو سہن میں رکھتے ہوئے عمران حکومت صدر مملکت کے ذریعے سپریم کورٹ کے روبرو یہ استعداد لے کر چلی گئی کہ وہ مارچ میں ہونے والے انتخابات کے دوران بوٹوں کی خرید و فروض کے تدارک کا بندوبست کرے سپریم کورٹ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے کھلے طریقہ کار کی ہدایت دے دی تو روبہ عمل آ جائے گا اپنا فیصلہ سلانے سے قبل مگر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے رائے طلب کرنا بھی ضروری سمجھا الیکشن کمیشن نے مدبانہ انداز میں آرٹیکل دو سو چھبیس کا حوالہ دیا گزر رہا کہ اس کے ہوتے ہوئے کھلا انتخاب ممکن نہیں ہے الیکشن کمیشن نے سینٹ کے آئنتہ انتخاب کی بابت سپریم کورٹ کے روبرو جو موقف اختیار کیا اس نے اسلام آباد میں سازش ڈھونڈ تے کھوجیوں کو متحرک کر دالا اس زمن میں ہوئی تحقیق ابھی کسی منطق کی انجام تک نہیں پہنچی تھی کہ ڈسکا کا زمنی انتخاب آ گیا گزشتہ جمعہ کی رات گئے تک منظر عام پر آئے نتائج کے مطابق نواز شریف کے نام سے منصوب مسلم لیگ یا نشست جیت رہی تھی ڈسکا میں تاہم اس کے بعد دھونڈ چھا گئی 23 پولنگ سٹیشن اور ان کے نتائج اس دھونڈ میں غائب ہو گئے دھونڈ چھٹی تو اطلاع آئی کہ مذکورہ اسٹیشنوں پر 80 فیصد سے زائد ووٹ پڑے ہیں رائے دہندگان کی اکثریت نے بلاخر بازی تحریک انصاف کے حق میں پلٹ دی ہے طلوع ہونے سے قبل مگر الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیس جاری کر دی اس کے ذریعے دھونڈ میں غائب ہوئے پولنگ سٹیشنوں کے نتائج مشکوک بنا دی گئے بات اگرچہ نتائج تک ہی محدود نہیں رہی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہوئی پریس ریلیس پنجاب انتظامی اور پولیس کے کردار کی بابت بھی سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے کولم کی آغاز میں ارز کیا تھا کہ اسلام آباد میں مقیم اقتدار کے کھیل پر نگاہ رکھنے کے عادی افراد خبروں کو ایز اٹیز لینے کو تیار نہیں ہوتے ہمارے ہاں چیزوں کو معمول کے مطابق دیکھنے کی روایت موجود ہوتی تو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا جواب ایک تحریری آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس کی موجودگی میں ہرگز حیران کن نہیں ہونا چاہیے تھا نسکہ میں نازل ہوئی دھند کی وجہ سے اٹھے سوال بھی حیرت کا باعث نہیں ہونا چاہیے تھے تلخ حقیقت مگر یہ ہے کہ اپنے ہاں نظر آئے سیاسی بندوبست کے بارے میں ہم کئی دہائیوں سے کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے والے گمان میں مبتلا ہو چکے ہیں صحت مند معاشروں میں نام نے ہاتھ پڑھے لکھی افراد کو ایسی خوش یا بدگمانی کی بابت فکر مند ہونا چاہیے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت مگر یہ جاننے کو تلگئی ہے کہ الیکشن کمیشن کس کے اشارے پر خود کو خود مختار ثابت کرنے کو ڈٹ گیا ہے اس حوال کا جواب ڈھونٹے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کے رشتہ داروں کا خوج بھی لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے رشتہ داریوں کی تفصیل سے میں ذاتی طور پر بغو بھی آگا ہوں ڈاٹ سے ڈاٹ ملاؤں تو انتہائی جس کا بھری کہانی گھڑ سکتا ہوں جی بگر اس جانب مائل نہیں ہو رہا عمر بھر کون حسین کون جوا رہتا ہے